بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہے جی سب سے پہلے جو ہے وہ ہے جی اسسٹنٹ پروفیسر آف الیکٹریکل آر انرجی سسٹم انجنرنگ یہاں پہ نیچے جو ہے وہ فکس سیلری پیکج بھی جو ہے دیا ہوا ہے اس کے لئے جو سیلری پیکج ہے وہ ہے ایک لوہاک بارہ ہزار پانچ روپ ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ نمبر آف پوسٹ ہیں یہاں پہ یہ قوالیفیکیشن کا جو ہے وہ پرائٹیریا دیا ہوا ہے جی اس کے بعد نمبر دو پہ جو ہے وہ لیکچرر ہے جی الیکٹریکل آر انرجی سسٹم انجنرنگ کے اندر جس کی جو ہے وہ سیلری پیکج جو ہے وہ ترانوے ہزار ساسسو پچاس روپ ہے جی یہاں پہ یہ نمبر آف پوسٹ دیویا ہے یہاں پہ یہ قوالیفیکیشن کا جو قرائٹیریا ہے وہ دیا ہوا ہے جی اس کے بعد جو ہے وہ ہے جی یہاں پہ جی لیب آنجنرنگ ان الیکٹریکل انرجی سسٹم کے اندر جی یہاں پہ یہ دیوئے ہیں جی نمبر آف پوسٹس یہ اس کے لیے کوالیفکیشن کا جو کرائیٹیریا ہے وہ دیا ہوا ہے جی اس کے بعد ہے جی سٹینو گرافر کی جو ہے اور اس کی جی یہ دی ہوئی ہے جی کوالیفکیشن اس کے بعد جو ہے وہ ہے اسسٹینٹ کی جی اس ان تمام کی جو ہے وہ نیچے سیلری پیکج فکس ہے جی وہ بھی دیا ہوا ہے جی اسسٹینٹ ہے یہاں پہ نمبر آف پوسٹس ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں جی یہ ایڈوکیشن دی ہوئی ہے جی اس کے لیے جی اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ ہے سینئر کلر کی جی یہ بھی نمبر آف پوسٹ دی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے وہ کالیفکیشن ہے اس کے بعد جو ہے وہ جونئر کالر کی ہے جی انٹر میڈی کالیفکیشن دی ہوئی ہے جی اس کے بعد یہاں پہ یہ دی ہوئی ہے جی پھر لیب اٹینڈنٹ ٹینڈرز کی بھی اس کی بھی یہاں پہ یہ نمبر آف پوسٹ ہیں یہاں پہ یہ لیجیبیلیٹی کرائیٹری ہے اس کے بعد نیب قواست کی ہے یہاں پہ یہ نمبر آف پوسٹس ہیں اور یہاں پہ یہ کولیفکیشن دی ہوئی ہے پھر سویپر کی بھی ہیں اور اس کے بعد آخر پہ مالک ہے یہ تھی نمبر آف پوسٹس ان سب کی کولیفکیشن اور سیلری پیکج فکس ہے اور اس پہ دیا ہوا ہے آپ اس کے لیے اشتیار www.bzu.edu.pk سے آپ ویب سائٹ پہ جا کر تمام ملومات گرلنس انسٹرکشن وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اور اشتیار جو ہے اور ڈاؤنلوڈ کر کے تمام یہ ملومات جو ہے کولیفکیشن وغیرہ اور جو بھی ہیں وہ آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے وہ آپ کو چلان پی کرنا ہوگا یہاں پہ یہ چلان مختلف کے ٹھگریز جتنی بھی ہیں ان کے لیے یہ چلان دیا ہوا ہے اس کے بعد آپ اس کے بعد کنڈیڈیٹس کی جو اسسسٹنٹ پروفیسر اور لیکٹرز کے لیے عمر ہے وہ ہے تیس سے پچاس سال اور نان ٹیچنگ کے لیے جو ہے وہ لیب انجینئر کے لیے پچیس سے پیتیس سال اور اس کے بعد نان ٹیچنگ پوستس جو ہیں وہ نمبر چار سے لے کر نمبر بارہ تک اس کے لیے جو ہے وہ تیس سال ہے فی میل کنڈیڈیٹس کے لیے عمر اور تیس سال جو ہے وہ دوسرے کنڈیڈیٹس کے لیے یا ڈیسیبل اور مرد حضرات کے لیے جو ہے وہ تیس سے پیتیس سال عمر ہے جی اس کے بعد یہاں پہ یہ فورین ڈیگریز یا ڈیپلومہ ہینڈلز کے لیے بھی یہاں پہ جو ہے وہ دی ہوئی ہیں جی ملومات آپ ایڈ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں جی اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ ایکولینڈ کوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں جی وہ بھی آپ جو ہے وہ ایڈ ڈاؤنلوڈ کر کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری ڈیٹ ہے اس کی اپلائی کرنے کی جو آخری ڈیٹ ہے وہ ہے چوبیس آگاست سن دوہزار تیس تک جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لئے جی کسی بھی کیوری کے لئے جو ہے انکوئری کے لئے جو ہے انفارمیشن کے لئے جو ہے یہاں پہ یہ نمبر دیئے ہوئے آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ نوڈ دیا ہوا ہے جی کہ کیا کیا ہوگا جی لیجیبیلیٹی شارٹ لسٹنگ وغیرہ کے لئے یہ نوڈ دیا ہوا ہے جی تو آپ یہ بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جی اس کے بعد جو اپلائی کرنے آپ نے بی زیڈ یو کی ویب سائٹ جابز ڈاٹ بی زیڈ ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے پہ جا کر جو ہے وہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ جو تھی جابز جو ہے یہ پروجیکٹ ٹائٹل جو ہے یا اسٹیبلیشمنٹ اسٹیبلیشمنٹ آف غصے آزم رینیویبل اینڈ ایفیشنٹ انرجی سینٹر آف ایکسیلنس اینڈ ڈیولپمنٹ بی زیڈ یو ملتان اور یہ فنڈڈ بائی انرجی دپارٹمنٹ ہے جی اور یہ تمام پوسٹس جو ہیں کنٹریکٹ بیسز پر ہیں جی کنٹریکٹ بیس کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ رکھا جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیلے گند با دیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو جابز کے متعلق یا جابز کی تیاری جو ہوتی ہیں ٹیسٹس کے متعلق ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اللہ حافظ